یہ سمسی کے نام میں آپ سب کو سلام خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ان سارے مشکل حالات کے باوجود اس نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اپنے گھر میں خداون کے کلام کو سن سکتے ہیں اور مبارک جمعے کی ساری عبادت اور خداون یہ سمسی کے صلیبی کلمات کا ذکر ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں میرے ذمہ جس کلمے کو بیان کرنے کی ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ چوتھا کلمہ ہے خداون یہ سمسی نے سات کلمات دکھ کی حالت میں اپنی سلیپ پر سے ادا کیے جن میں سے چار کلمے خداون یہ سمسی نے دوسروں کے لئے بیان کیے اور تین کلمے خدا باپ سے مخاطب ہو کر وہ فرماتے ہیں اور ان تین کلمات میں بھی دو کلموں میں خداون یہ سمسی نے خداون آئے باپ کہہ کر ان کو پکارا اور ایک کلمہ میں جس کو میں آج آپ کو بیان کروں گا اس میں آئے میرے خدا آئے میرے خدا کہہ کر پکارا اسی طرح سے جب خداون خدا نے دنیا کے شروع میں بنی اسرائیل قوم کو شریعت دی اور دس احکام عطا کیے ان دس احکام میں بھی چار احکام خدا نے اپنی ذات کے لئے رکھے اور چھ احکام خدا نے دوسروں کے لئے بنی اسرائیل قوم کو دیے جن کو آج ہم بھی مانتے ہیں تو گویا کہ اگر پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو دوسروں کے لئے سکسٹی پرسنٹ خدا کے احکام جو ہمارے تک پہنچے اور خدا نے اپنی ذات کے لئے فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ احکام اپنے لئے جاری کیے اسی طرح کلمات میں بھی خدا آپ سے مخاطب ہونے والے کلمات فورٹی سری پرسنٹ اور دوسروں سے مخاطب ہونے والے کلمات ففٹی سیون پرسنٹ جو ہے وہ سلیبی کلمات جو ہے وہ سادر فرمائے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ خدا بنی اور انسان سے محبت رکھتا ہے اور اسی کی رفاقت میں اس کی خوشنودی ہے اس لئے جب حضرت انسان نے گناہ کر لیا تو خدا نے شروع ہی سے انسان کی نجات کا بندبست کیا اگر ہم کلموں کا بغور متعلیہ کریں اور ان کو کیٹیگرائز کریں تو دو کلموں میں خداون یہ سمسی نے بڑی آواز سے چلا کر کہا آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اور آخری کلمے میں بھی خدا نے چلا کر جان دے دی چوتھے کلمے میں پچاسویں آیت میں لکھا ہے پھر اس نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اس لئے دو دفعہ بلند آواز سے چلا کر اپنی جان یعنی بدن کی قربانی اور اپنی روح بھی قربان کر دی اس بنین و انسان کی خاطر گویا کہ ہمارے منجی نے ہماری خاطر اپنی روح جان بدن تینوں کو قربان کر دیا چوتھے کلمے کا ذکر دو اناجیل میں قلم بند کیا گیا ہے پہلا ذکر ہمیں متی کی انجیل اس کی ستائیس باب اس کی چھالیس اور سنتالیس میں ہمیں ملتا ہے یوں لکھا ہے کہ تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے لی اے لی لمہ شبکتنی یعنی آئے میرے خدا آئے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اسی طرح مرکز کے انجیل اس کا پندرہ باب اس کی چونتیسوی آیت میں بھی کچھ اسی طرح مرکوم ہے کہ تیسرے پہر کو یسو بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لمہ شبکتنی جس کا ترجمہ ہے آئے میرے خدا آئے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا شبکتنی ارامی زبان کا لفظ ہے اور سات سلیبی کلمات کا ایک لفظ ہے یہ کلمہ کفارے کا کلمہ کہلاتا ہے اب پس منظر کچھ یوں ہے کہ خدا وندی یسو مسیح تمام منازل تہہ کر کے عدالتوں کے سامنے پیش ہو کر اپنی سلیب اٹھا کر کوڑے کھا کر اور خدا وندر اب اپنی سلیب پر موجود ہیں تقریباً تین گھنٹے گزر چکے ہیں تین کلمات ان کی زبان مبارک سے سادر ہو چکے ہیں اور اب وہ کلمات دن کی روشنی میں بیان کی گئے ہیں لیکن جب چوتھے کلمے کی باری آتی ہے تو دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھائے رہا ایسی تبدیلی کیوں کیوں نہ ہو کیونکہ جب اتنی بڑی ہستی تمام جہان کا کفارہ دینے کے لیے اپنے بدن کی قربانی دینے کے لیے سلیب پر قربان ہو رہی ہے جہان کے گناہ بیماریاں بدیاں اپنے اوپر لے رہی ہے تو دوپہر کے وقت بھی اندھیرہ گویا تمام گناہ کے بوجھ کو تاریخی کے کاموں کو ظاہر کرتا ہے جو یسو نے اپنی سلیب پر اپنے بدن پر لیے ہوئے تھے دونوں ڈاکو بھی دائیں اور بائیں مسلوب کیے گئے ہیں دوپہر کے وقت تاریخی ہے پہلے تین کلموں میں اگرچہ دکھ اور زخموں کی درد کی شدت تو تھی مگر دوسروں کی فکر زیادہ لاحق تھی ہمارے منجی کو وہ اس لیے اس فکر کے احساس نے اس کے درد کے احساس کو کم کر دیا تھا مگر جیسے ہی دوپہر میں اندھیرہ ہوا ان کے دکھوں اور زخموں کی درد کی شدت میں اضافہ ہوا وہ بلند آواز سے چلا اٹھے ہیلی ہیلی لمہ شبکنی اور جس کا مطلب ہے کہ آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا زخموں کے درد کے احساس کے ساتھ خدا باپ کی طرف سے چھوڑے جانے کا بھی احساس ان کو چلانے پر مجبور کر دیتا ہے حالانکہ یہ ہنہ آٹ باپ اس کی انتیس آیت میں خدا خود فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا دوسری طرف اگر ہم خدا کی الہی صفات پر نگاہ کریں ہمارا خدا آدل خدا ہے اور انصاف پسند کرتا ہے ہمارا خدا پاک خدا ہے جو بدی کو دیکھ نہیں سکتا ہمارا خدا اپنے کال و فیل میں بھی سچا اور عادل ہے گناہ کی مزدوری موت بغیر خون بہائے معافی نہیں جیسے کال خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہی پورے کیے جب ساری بدکاری بدی گناہ اس پر لا دے گئے یعنی سلیب کے بھاری ہونے کی وجہ بھی یہی تھی ان تمام گناہوں کے بوجھ کے باعث وہ ہمارا عفضی بنا ہماری جگہ وہ مجرم ٹھہرا جو سزا ہمیں ملنا چاہیے تھی وہ اس نے برداشت کی ہمارا کفارہ دیا گیا ہماری جگہ وہ قربان ہوا قرآن احد کی قربانی بھی دراصل اسی حقیقی مسیح نے حقیقی قربانی کا عقص تھی در حقیقت خدا یسو مسیح نے ہمارا عفضی بن کر موت بلکہ صلیبی موت گوارہ کی خدا نے اپنے عدل اور انصاف کو بھی قائم رکھا انصاف کے تقاضے کو بھی پورا کیا یعنا رسول بھی یسو مسیح کے بارے میں کہتے ہیں دیکھو وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے اسی واسے خدا نے چھوڑ دیا اپنے بیٹے کو کہ صلیب پر قربان ہونے کے لئے چھوڑ دیا اپنے بیٹے کو کہ ہمارے گناہوں کو مجرم ٹھہرا کر چھوڑ دیا اپنے بیٹے کو گناہ کی مزدوری موت سینے کے لئے چھوڑ دیا اپنے بیٹے کو گناہ سے قرائیت کے باعث چھوڑ دیا اپنے بیٹے کو اپنی پاکیزگی کے باعث چھوڑ دیا اپنے بیٹے کو بدی کو نہ دیکھ سکنے کے باعث چھوڑ دیا اپنے بیٹے کو عدل کے تخت پر بیٹھنے کے باعث اپنے بیٹے کو عدل کے تمام تقاضے پورے کرنے کی خاطر اس نے چھوڑ دیا بیٹے نے بھی جب خدا باپ کو عدل کے تخت پر دیکھا اور باپ کے چھوڑے جانے کے عمل کو دیکھا تو اس نے اپنے باپ کو باپ کہہ کر نہیں بلکہ خدا کہہ کر پکارا اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ کلمہ ایک سوالیہ پکار ہے یہ سمسی خدا باپ سے سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں اے باپ میں نے تو تیری ساری مرضی بجال آئی پھر تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اے باپ تُو تو مجھ میں ہو کر کام کرتا رہا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اے باپ جیسا تُو نے پسند کیا ویسا ہی میں نے کیا پھر تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اے باپ میں نے نجات کے سارے کام کو بھی پورا کر دیا پھر تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اے باپ میں تو تُو جی میں سے نکلا ہوں پھر تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اے باپ میں اور تُو تو الگ نہیں ہو سکتے میں تیرے موہ سے نکلا ہوا کلام ہوں پھر تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا زبور بائیس اس کی پہلی آیت میں بھی دعوت نبی فرماتے ہیں کہ آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو میری مدد اور میرے نالا فریاد سے کیوں دور رہتا ہے مگر دعوت نبی کو یقین تھا کہ خدا مجھے چھوڑائے گا اسی طرح ہمارے منجی مسیح کو بھی یقین تھا کہ میرا باپ مجھے ضرور چھوڑائے گا یہ سایہ چون باپ اس کی سات آیت میں لکھا ہے میں نے ایک دم کے لیے تجھے چھوڑ دیا لیکن رحمت کی فروانی سے تجھے لے لوں گا پولوسوسول بھی فلپیوں کے خط اس کا دوسرا باپ اور اس کی چھٹی آیت سے دسویں آیت تک فرماتے ہیں اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمبردار رہا کہ موت بلکہ سلی بھی موت گبارہ کی اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بکشا جو سب ناموں سے عالی ہے تاکہ یسو کے نام پر ہار ایک گھٹنا ٹکے خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں اس طرح خداون یسو مسیح کو بھی یقین تھا کہ میرا باپ مجھے ضرور چھڑائے گا خداون یسو مسیح کے سری پر چھوڑے جانے سے ہم پر کیا فرق پڑا کیا امپیکٹ ہماری زندگی پر آیا اس کے پل بھر کے چھوڑے جانے سے ہمارے لئے رحمت کی فروانی شروع ہو گئی فضل کا دور شروع ہو گیا معافی اور بہالی کا کام جاری ہو گیا نجات کا کام شروع ہو گیا اب کسی اور قربانی کی ہمیں ضرورت نہیں رہی بلکہ ہمارے منجی ہمارے یسو مسیح نے ایک ہی بار قربان ہو کر ہمارے لئے آسان کر دیا کہ ہم صرف یسو مسیح پر امان لانے کے سبب سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں اب ہمیں چاہیے کہ ہم شکر گزاری کریں اپنی نجات کے لئے اپنے چھڑائے جانے کے لئے اپنے نجات پانے کے لئے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں اور ہمیں فرمبردار اور وفدار رہنے کی ضرورت ہے خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے آمین موسیقی موسیقی